بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے نئے آئے ہیں تو نیچے دیئے گے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں میں بار بار یہ کہتا ہوں کیونکہ گھنٹی کے نشان جو دباتے ہیں ہم لوگ جو ہی یہاں سے ویڈیو آنئر کرتے ہیں وہ فوری طور پر اپڈیٹ کی صورت میں آپ تک پہنچ جاتی ہے اور دوستو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اگر کچھ سمیہ نہیں آتی تو ہمیں کمیٹ ضرور کریں میں پوری کوشش کے ساتھ آپ کے کمیٹس کا جواب دوں گا اور دیتا ہوں ٹرائی کرتا ہوں پوری لیکن میں بارہ یہی کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے جو کمیٹس ہونے چاہیے وہ ریلیمنٹ ہونے چاہیے اور یہی آپ لوگوں سے دوسرا یہ نصیحت ہے کہ آپ لوگ مایوس نہ ہوا کریں کیونکہ بعض دوست میں نے دیکھا ہے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں دیکھیں مایوسی گناہ ہے آپ لوگ ٹرائی کریں اور اید مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں ضرور مل کر رہے گا ہمیں صرف کرنا کیا ہے کوشش جاری رکھنا ہے اور اس کا پھل اللہ پاک ہمیں ضرور دے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آئندہ آپ لوگ مایوسی والے کمیٹس نہیں کریں گے تو دوستو یہ جو اسامیہ ہیں فارس گارڈ کی اس کی تعداد نہیں بتائے گی البتہ ملٹیپل کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی بے تہاشا بہت زیادہ اسامیہ ہیں اور ان کے لیے میٹرک سائنس کے ساتھ انٹرمیڈیئٹ یعنی ایف اے تعلیم ہونے چاہیے لیکن جو میٹرک آپ کی ہو ایف اے سے پہلے وہ سائنس ہونے چاہیے کم از کم سیکنڈ روی ان کے ساتھ کسی بھی ریکنائید بورڈ سے آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے یعنی فارس گارڈ کی جو مختلف سامیہ ہیں ان کے آپ کی تعلیم تو ایف اے ہونے چاہیے لیکن ایف اے سے پہلے جو آپ نے میٹرک کی ہوئی ہے وہ سائنس میں پاس ہونی چاہیے اور کم از کم سیکنڈ روی ان کے ساتھ اس کے بعد دوستو اس کے لئے کچھ لیمٹیشنز ہیں یعنی ہائٹ رکھی گئی ہے پانچ فٹ چھے انچ یہ آپ کا قدر رکھا گیا ہے فارس گارڈ کے لئے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے سائز جو رکھا گیا ہے چیسٹ کا وہ تائنتیس سے پائنتیس رکھا گیا ہے انچیز رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ مردوں کے لئے جو ریس ہے دو کلومیٹر پندرہ منٹ کے اندر آپ کو بھاگنا بھی ہوگا یہ بھی اس اپلیکیشن کے کریٹیرے میں یہ بس شامل ہے آپ کو اپلائی کرنے کے بعد دھوڑنا بھی پڑے گا جاست دو کلومیٹر ہیں اور پندرہ منٹ سے آپ کے پاس اٹھارہ تھا اٹھائیس سال ایج لیمٹ ہے ایج لیمٹ میں بارہ کہتا ہوں جو آپ کی اپر ایج لیمٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے عام طور پر پانچ سال کی ریلیکسیشن اس میں ہوتی ہے اور اس میں میں آپ کو پانچ سال کی جو ریلیکسیشن ہے وہ شامل کر کے نہیں بتا رہا دوبارہ آپ سن لیں فورس گارڈز کی جو ملٹیپل بہت زیادہ سامیہ ہیں انٹرمیڈیٹ یعنی ایف اے ہونا چاہیے ساتھ ان کے جو میٹرک ہو وہ سائنس ہو کم از کم سیکنڈری ان کے ساتھ کسی بھی نائج بورڈ سے اور اس کے لیے جو قد ہے کینڈیٹس کا وہ پانچ فور چھ انچ ہونا چاہیے اور چھاتی کا جو سائز ہے وہ تین سے پینٹی سنٹیز ہونا ضروری ہے اور ان کے لیے جو مردوں کے لیے ہیں جو میرے تھن ریس ہوگی دوڑ ہوگی دو کلومیٹر پندرہ میٹ کے اندر دوڑ ہوگا اٹھارہ تا اٹھائیس سالے جنیمٹ ہے اب دوستو آپ نے اپلائی کیسے طرح سے کرنا ہے دیکھیں آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے انٹی ایس کی کے ذریعے اور میں ایڈس بتاتا ہوں آپ لوگوں کو ان کی جو ویب سائیڈ ہے www.nts.org.p کے یہاں سے تمام کنڈیٹس پہلے چار سو ساٹھ روپے کا چلان فارم بیڈرہ کریں گے نکالیں گے جو کہ ٹیسٹ پروسرسنگ فیس ہے وہ آپ لوگ متعلقہ بینک میں جمع کرائیں گے جمع کرانے کے بعد جو وہ اریجنل سلپ ہوگی وہ آپ نے پھر اسی ویب سائٹ سے www.nts.org.p کے اس ویب سائٹ سے جو درخواد فارم بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اس کے ساتھ تمام قسم کے ڈاکومنٹس کی تفصیل لف کرنی ہوگی لکھنی ہوگی پھر یہ اریجنل جو بینک درافٹ آپ نے جمع کریا ہوگا چار ساٹھ روپے کا یہ بھی ساتھ لگانا ہوگا تمام چیزیں فیل اپ کر کے سات جون دو ہزار انیس تک جو اس کی لاس ڈیٹ ہے سات جون دو ہزار انیس تک آپ نے اس ایڈریس پر بھیج دینا ہے میں آپ کو ایڈریس بتاتا ہوں NTS Headquarters پلات نمبر نینٹی سکس سٹریٹ نمبر چار ایچ ہیس ایٹ بائی ون اسلام آباد اس پتہ پر آپ لوگوں نے سات جون دو ہزار انیس تک اپنی اپلیکیشنیں بھیج دینی ہے تو دوستو KPK کے دوستوں کے لئے یہ تمام آسامیہ ہیں اور سوات جو فارسٹ وین ہے منگورہ ان کے لئے یہ اجازت آر آسامیہ ہیں بہے بے تہاشا آسامیہ ہیں کیونکہ فارسٹ یعنی گارڈ کی جو آسامیہ ہیں تعداد یہاں پر ان کی گل باتا کافی ساری آسامیہ ہیں تو وہاں سے تعلق ہوں دوست آپ پلائی کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اب تک دیں اجازت اللہ حافظ